السلام علیکم فاطمہ وی لوگ کے ساتھ میں حاضر ہوں اور جی جناب یہ خوشی بتا رہی ہے کہ فاوات صاحب کی واپسی ہو چکی ہے آپ کو پتا ہوگا اگر میرے پچھلے لوگ آپ نے دیکھے ہیں تو پتا چل گیا ہوگا کہ فاوات تو اپنی نانوں کے گھر ویکیشنز پہ گئے ہوئے تھے اور آج یہ واپس آئے ہیں تو ذرا ان کی خوشی چیک کریں ذرا بہن بھائی کی ایسے خوش ہو رہے ہیں لیکن بہر آل جی بہن بھائی کا رشتہ ہے اتنا خوبصورت اتنا مزے کا رشتہ ہے کہ کیا ہی بات ہے ان بھائیوں کی بھی اور کیا ہی بات ہے بہنوں کی بھی لڑتے ہیں جھگڑتے ہیں مگر پیار جو ہے نا وہ اپنی زگر قائم و دائم ہے خود ماریں گے جھگڑیں گے لیکن کسی دوسرے کو اپنی بہن سے نہ جھگڑنے دیں گے اور نہ ہی ہاتھ لگانے دیں گے نہ ہی لڑنے دیں گے تو اللہ تعالی کی محبت اسی طرح قائم و دائم رکھے سب بہن بھائیوں میں اسی طرح پیار اور محبت کا رشتہ سلامت رکھے ایک دوسرے کی محبت میں اسی طرح وہ آگے زندگی بڑھتے رہیں گزارتے رہیں بہت زبردست بہت خوبصورت رشتہ ہے اور یہ دیکھیں فاطمہ جو ہیں فواد کے ساتھ سکول بھی گئیں فواد کو لے کر بھی گئیں انہیں خوب انجوائی کیا جھولوں پر چھوٹی چھوٹی کلپ میں نے ان کے کیپچر کیا تھا آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرن کے لیے تو مجھے بہت اچھے لگے تو میں نے سوچا چلیں آپ کے ساتھ بھی شیئر کر لوں فواد بھی بہت ہے پی ہوئے فرس ٹائم سکول میں جا کے بہت انہیں اچھا لگا فواد کو فاطمہ کو اور کافی دیر یہ لوگ کھیلتے رہے گھل مل گئے سب کے ساتھ اس کے بعد جناب ہم نے کی تھوڑی سی گروسٹری وغیرہ آپ کو پتا ہے کہ ہم خواتین کا یہ موسٹ امپورٹنٹ کام ہوتا ہے یا کھانا بنانا اور یا ساری گروسٹری کرنا تو وہ پھر میں نے کی اور میں نے سوچا کہ چلو بھئی آپ لوگ کو بتایا جائے کہ گروسٹری کرنا بھی اتنا آسان کام نہیں ہے بس مرد ازاد کو لگتا ہے کہ ٹھیک ہے جی بس سب کچھ لکھ دیا پرچی پہ چٹ پہ لکھ دیا اور ہم لوگوں نے خرید کے گھر لیا ہے ایسا نہیں ہے بلکہ تمام چیزیں سوچنی پڑتی ہیں مینج کرنی پڑتی ہیں کہ ہمیں کیا چیز چاہیے کیا نہیں اور اگر اس دوران کوئی ایک چیز بھی مس ہو جائے نا اور بعد میں وہ آرڈر کی جائے کہ جناب یہ چیز رہ گی ہے تو بس پھر آگے سے ع عجیب و غریب سے مو بنتے ہیں کہ یار پہلے کیوں نہیں بتایا جب لسٹ بنا رہے تھے تو تب کیوں نہیں لکھا ارے بھائی ہم بھی انسان ہیں ہم سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں کچھ چیزیں مس ہو جاتی ہیں کچھ ہم بھی بھول جاتے ہیں بہرحال جی اب ان تمام چیزوں کو خرید تو لیا ہے اب ان کو سمیٹھتے ہیں اور اس کے بعد نکلتے ہیں اور نکلنا ہے جی ہمیں کہاں ہمیں کہیں جانا ہے کسی کی عادت کے لیے تو اللہ تعالیٰ سب کو صحت اور زندگی دے اور اس کے بعد جب ہم جس رستے جا ر رہے تھے نا بہت زبردست رستہ سا بہت گرین ری سی تھی بہت مجھے مزہ آ رہا تھا اور آیا کہ دھوپ تھی گرمی بھی تھی لیکن ہم نے خوب انجوائی کیا اور وہی بات ہے کہ جیسا کہ ہم انجوائی کر رہے ہوتے ہیں ہم اپنے آپ کو منٹلی پرپیئر کر لیتے ہیں دیکھیں فاطمہ بھی میرے ساتھ ہی اور ہم لوگ انجوائی کرتے جا رہے ہیں تو اسی طرح ہمیں وہ فیل نہیں ہوتا کہ نہیں یار بہت گرمی ہے بہت ٹف ہے بہت مشکل ہے جانا ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا آپ گھر سے ایک ارادہ کر کے نکل پڑے ہیں تو آیا آپ لوگ نکل ہی پڑے ہیں ٹھیک ہے مضبوط ارادے کے ساتھ نکلیں اور اپنی منٹل تک پہنچیں رستے کو انجوائی کریں دنیا کی کام تو دیکھیں نا چلتے رہتے ہیں آیا گرمی ہو سردی ہو بہار ہو خضا ہو جیسا بھی موسم ہو کام تو اپنی جگہ پر رکھتے نہیں ہیں تو اس لئے کام کو انجوائی کریں انجوائی زندگی کو انجوائی کرنا سیکھیں کوئی بھی بیڈن آپ کو نہیں لگے گا کوئی بھی گرمی نہیں لگے گی کوئی بھی سردی نہیں لگے گی آپ لوگ جب انجوائی کرنا سیکھ چاہیں گے نا تو پھر آپ دیکھئے گا کہ آپ کو بہت مزا آنے لگے گا اسی طرح ہم بھی انجوائی کرتے جارتے رستے میں گرینری بھی تھی اور دیکھیں جی کچھ گائب ایسے بھی آگی جو کہ فاطمہ اور فواد کی موسٹ امپورٹنٹ اور فیورٹ چیزیں ہیں انہیں بڑی پسند ہیں بہت ارٹیک کرتی ہیں یہاں گاؤں میں اور گاؤں اور یہ چیزیں نہ ہو تو ایسا کیسا پوسیبل ہے ی گاؤں کی خوبصورتی انہیں چیزوں کے ساتھ ایسی ثقافت کے ساتھ ایسی نیچرل بیوٹی جو ہے نا یہاں کی وہ ان تمام چیزوں کے ساتھ اور دیکھیں ہم پیدل جا رہے تھے اور بہت مزا آ رہا تھا بہت گرمی تھی لیکن ہم نے انجوائی کیا ہم نے بلکل بھی گرمی کو اپنے اوپر ہاوی نہیں کیا سوار نہیں کیا دیکھیں فاطمہ بھی چھوٹی زیر خوب انجوائی کرتی جاری ہیں پوچھ رہی تھی ہم سے رستے میں ماما وہ کیا ہے ماما یہ کیا ہے یہ ا پانی کی ہوا ہے یہاں پہ پانی کہاں سے آیا اور یہ درخت کیسے ہیں کچھ رستے میں ٹھیلے تھے کہیں پہ جو ہے تھوڑی انچی نیچی ڈھلوانے بھی آ گئیں کہیں پہ بہت زبرز کہیں سے اس کو بابا نے اٹھا بھی لیا اور ہم نے خوب گپ شپ بھی لگاتے گئے پر سکون مولتا خاموشی تھی انجوائی کرتے ہیں ہم جا رہے تھے جاستے میں کیونکہ زیادہ ترچرہ گاہیں تھی تو زیادہ تو لوگ نہیں نظر آئے لیکن جو چرواہے تھے وہ اپنے جانوروں کو لے کر یہاں آئے ہوئے تھے جن میں بھیسیں گائیں بکریاں وغیرہ شامل اور وہ سب چار رہی تھی یہاں پہ تو وہ فاطمہ کو کچھ زیادہ ہی اٹریک کر گئی انہیں اچھی لگیں شروع سے ہی انہیں جو ہیں اچھی لگتے ہیں جانور اور ویسے بیسیکلی ہمارے گھر میں کوئی بھی جانور نہیں ہے اس کے بعد جی ہمارے گھر آیا کیا ہمارے گھر آیا میرے لیے سرپرائز یعنی یہ کہ گفت اور میں نے مگوائی ہے جی فوڈ فیکٹری بچوں کے لیے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ گرم گرموں میں بچوں کے لیے جوسز وغیرہ جو ہیں بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں میرے پاس جسٹ جوسر مشین اور بلینڈر تو تھا لیکن میرے پاس فوڈ فیکٹری آورال نہیں تھی تو اس لیے ہم نے پھر یہ والی بائی کی میرے ہزوین لے کے آئے تھینکیو سو مچ آپ نے میرے لیے گفت لائیا ایزا گفت مجھے ملا تو مجھے بہت اچھا لگا تھینکس الورٹ اور اب اس میں میں جوس وغیرہ جو جو بناوں گی جیسے جیسے جو بھی چیز بناتی جاؤں گی وہ آپ لوگ کو ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت زبردست کیسا ایکسپریئنس میرا اس کے ساتھ رہے گا ڈیورن والوں کی کمپنیاں جی تو پھر آپ کے ساتھ میں ضرور شیئر کر دوں گی اور اس کے بعد جی اب آپ سے چاہوں گی اجازت کیونکہ بچے جو ہیں وہ تھک چکے ہیں ان کو کھانا شانا کھلاوں گی اور آپ سے ملوں گی اپنے نیکس لاغ میں تو ملتے ہیں نیکس لاغ میں فی امان اللہ